محبت کے لیے انسان بہت سارے وظائف کرتا ہے بہت سارے تعویزات لیتا ہے بہت سارے عمل کرتا ہے وہ محبت میاں بیوی میں اضافے کے لیے بھی ہو سکتی ہے کسی جگہ پہ آپ نے شادی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی آپ یہ تگو دو کرتے ہیں بہت سارے دوست آباب ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی میں نے فلان جگہ پہ شادی کرنی ہے اتنے لوگ مان رہے ہیں اور اتنے نہیں مان رہے ہیں یا یہ کہتے ہیں کہ جی سارے مان رہے ہیں ایک شخص نہیں مان رہا شادی میں رکاوٹ آ رہی ہے جو نہیں مان رہا اس کے دل میں آپ محبت پیدا کرنا چاہ رہے ہیں یا دوسرا یہ ہے کہ شادی آپ کی ہو گئی ہے اور بیوی آپ سے ناراض ہو گئی ہے وہ کسی کی باتوں میں آگے ہو گئی ہے یا کسی بھی وجہ سے ہو گئی ہے اس کے دل میں آپ کی نفرت آگئی ہے وہ آپ کو چھوڑ کے اپنے میکے چلی گئی ہے کسی صورت میں بھی آ نہیں رہی یا کسی بیوی کا خامد اس سے ناراض ہو گیا ہے دوسری عورتوں کی طرف دلچسپی لے رہا ہے اس کی بات نہیں مان رہا قریب نہیں آ رہا خرچہ نہیں دے رہا دھیان اور توجہ نہیں کر رہا تو ایسی صورت میں آپ کسی کے لیے محبت کا عمل کرنا چاہیں تو میں ایک عمل آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں بہت ہی آسان عمل ہے اور انتہاد درجے کا اپنے اندر تاثیر رکھتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس عمل کے کرنے کے بعد کسی بھی عمل کے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو محبت کے لیے کرنا کیا ہے آپ نے ایک کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر سورہ اخلاص کو لکھنا ہے لکھنا اس ترتیب کے ساتھ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ترتیب کے ساتھ آپ نے کاغذ کے ٹکڑے کے اوپر لکھ کے نیچے نام لکھ دینا ہے الحب فلا من فلا اس کو آپ نے لپیڑ دینا ہے تعویز بنا کے جنگل میں ایسی جگہ پہ جہاں پہ کسی کے پاؤں نہ آتے ہوں جہاں پہ ناپاک پانی نہ جاتا ہو پاک صاف جگہ پہ آپ نے اس کو جا کے دبا دینا ہے پھر روزانہ سات دن آپ نے اسی جگہ پہ جانا ہے جہاں آپ نے تعویز دبایا ہے وہاں آپ نے جا کے اکیس مرتبہ اسی ترتیب کے ساتھ سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سمد بسم اللہ الرحمن الرحیم اکیس مرتبہ اس ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے جہاں پہ تعویز دبایا ہے وہاں آپ نے پھونک لگا دینی ہے آخر میں حکم بھی لگانا ہے کہ یہ فلان بن فلان کے لیے فلان بن فلان کی محبت کا عمل کیا جا رہا ہے ایسی محبت پیدا ہوگی جس کے لیے آپ کر رہے ہیں کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے محبت پیدا ہے